مومنٹس اکراوس سیل ممبرینس فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن کے اگر ہم بات کریں تو بیسیکلی ڈیفیوزن کا جو پروسس ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیفیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالیکلز ہائی کرسنٹریشن سے جہاں زیادہ نمبر ہے مالیکلز کا وہاں سے وہ ایسے ایریا کی طرف موف کر رہے ہیں جہاں کم نمبر ہے ان کا جو فیسیلیٹیٹیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بڑی کامن ٹرم ہے کہ کسی چیز کی کو جو کام ہونے جا رہا اس کو آپ کوئی سپیسیفک پروٹوکول دیتے ہیں اگر جیسے اگر ہم اگر سمپل بات کریں کہ اگر کسی جہاں گیدرنگ ہے تو جو عام گیسٹس ہیں وہ اس رینڈم لیاتے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی سپیشل گیسٹ ہوتا تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کیسے دو چار لوگ بقاعدہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں ادھر سے گزریں تو سیم ہی تک کیس ویدہ مالیکیورز کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس آپ مالیکیورز ہیں اس میں کچھ مالیکیورز ایسے ہیں جو سیل میمبرینز کو ڈائیکٹلی یا سیمپل ڈفیڈن سے کروس نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیڈین کا جہاں وہ میکانیزم موجود ہے سب سے پہلے ہم اس کی엔ٹس دیکھتے ہیں جب دیفنیشن فیسیلیٹیٹڈ الفیڈن رول آف ممبرین پروٹینز ان فیسیلیٹیٹڈ ڈفیڈن انرجی ریکوارمنٹ فر فیسیلیٹیٹڈ ڈفیڈن اندھا رول آف فیسیلیٹیڈ ڈفیڈیٹیڈ in the cells first are definitions definition کے میں ابھی آپ کو جیسے بتایا ہے کہ facilitated diffusion بھی عام diffusion کے طرح ہی ایک diffusion ہے لیکن یہاں کیا ہوگا کہ specific molecules involved ہوں گے specific proteins ہوں گے جو diffusion کروائیں گے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ facilitated diffusion is the type of diffusion in which molecules move from high concentration to low concentration through different protein molecules کہ molecules جو ہیں they will cross cell membrane through different protein molecules تو اچھا اس کی دوسری definition بہتی سمپل ہم کر سکتے ہیں facilitated diffusion کمیوز سمپلیفائی کر سکتے ہیں کہ facilitated diffusion is the diffusion of molecules through cell membrane according to concentration gradient with the help of different protein molecules اب اب ہی ہم نے جیسے کہا ہے کہ facilitated diffusion میں different protein molecules involved ہیں جو کیا کریں گے کہ different molecules کو cell membrane سے cross کروائیں گے اب وہ کوئر سے مالک proteins ہیں جو facilitated diffusion میں role play کر رہے ہیں there are two basic types of proteins that is the protein channels and second one is the protein carrier یا carrier proteins جو ہیں ہمارے پاس آجاتی ہیں یہاں آپ ڈائیگرام میں بڑے کلے لی دیکھ سکتے ہیں first ڈائیگرام میں آپ کو جو protein کے molecules نظر آ رہے ہیں تو یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو molecules ہیں they were having high concentration gradient تو یہ high سے low concentration gradient کی طرف جائیں گے یعنی high concentration سے low concentration کی طرف جائیں گے تو اس transport کے لیے basically کیا ہے کہ these molecules یہ جو blue color کے molecules ہیں یہ lipid by layer کو cross نہیں کر سکتے ہیں اگر یہاں سے cross کرنا چاہیں they cannot cross this one تو اب ان کے پاس option کیا ہے کہ they have specific proteins یہ special proteins ہیں جو کیا کر رہی ہیں ان molecules کو diffuse کروا رہی ہیں cell membrane کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر اور یہ proteins اگر آپ دیکھیں ان proteins کے اندر آپ کو simple ایک channel نظر آ رہی ہے اس channel کے اندر سے molecules جب وہ پاس آن ہو رہے ہیں تو ایسی proteins کو ہم کیا کہتے ہیں دیاردی channels یہ channels ہیں جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی protein molecules ہیں لیکن ان کے اندر آپ کو channels نظر نہیں آ رہی ہے بلکہ ایک specific site نظر آ رہی ہے جہاں molecules کیا کر سکتا ہے attach ہو سکتا ہے اب اس طرح کے molecules کو ہم بولتے ہیں carriers ہیں یہ کریئر پروٹین اب اس میں دو سٹیپ کے اندر کیا ہوگا کہ process ہوگا first step کے اوپر جو molecule ہیٹیویل بائنڈ with this carrier protein اور وہ carrier protein کے ساتھ بائنڈ کرے گا اس molecule کے بائنڈ کرنے کے وجہ سے carrier protein کے اندر کیا ہوگا کہ conformational change ہوگی conformational change کا مطلب ہے اس کی shape change ہوگی اور shape change ہونے کے وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں اس کی یہ والا mouth open ہے molecule کے بائنڈ کرنے کے وجہ سے اس کا یہ ہے اور دوسری والی سائٹ جہاں وہ open up ہو جائے گی جس سے یہ molecule کیا کر گیا exit ہو کر دوسری طرف آ جائے گا they will operate in the same way کہ وہ ایک طرف سے molecule کے ساتھ بائنڈ کریں گی carrier proteins اور اس کو دوسری طرف جہاں وہ flip کر کے باہر نکال دیں گی تو یہاں بھی simple diffusion facility diffusion involved ہے کوئی energy یہاں requirement جہاں اس کی نہیں ہوگی تو energy requirements کے اگر ہم بات کریں کہ facilitated diffusion diffusion کا process چاہے وہ simple diffusion ہے یا facilitated diffusion ہے اس میں کسی طرح کی energy requirements نہیں ہیں so there is no use of ATP for the facilitated diffusion process what is the role of facilitated diffusion in the cells cells کے اندر اس کا کیا role ہے اچھا یہاں اگر ہم بات کریں کہ بہت سارے molecules ہیں جو cell membranes کو یا cells کے اندر enter نہیں ہو سکتے ہیں جیسے اگر میں بات کروں گلوکوز کی گلوکوز کا molecule cell کے لیے essential ہے چونکہ cell کے اندر جتنی بھی life exist کرے گی جتنے بھی chemical reaction ہونے ہیں وہ گلوکوز نے ہی ان کو آخر energy provide کرنی ہے لیکن گلوکوز cell کے اندر enter ہونے کے لیے اس کو lipid bilayer cross کرنی ہے گو جو کہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر different types of کیا ہیں کہ ہمارے پاس جہاں proteins molecules ہیں جو facilitated diffusion کے طرح کیا کریں گے اس کو جہاں وہ باہر سے cell glucose molecule کو invert جہاں وہ لائیں گے cell کے اندر جہاں وہ لائیں گے اچھا گلوکوز کے علاوہ تو اس کا مطلب facilitated diffusion اگر نہ ہو تو ہمارے cells کے اندر glucose enter ہی نہیں ہوگا اور اگر glucose enter نہیں ہوگا تو energy produce نہیں ہوگا اور ہم survive نہیں کر سکیں گے دوسرا important role cell کے اندر بہت سارے molecules ہیں جو charge رکھتے ہیں اب یہ charge bearing molecule اگر اس کو باہر سے اندر لانا یا اندر سے باہر لانا ہے تو یہ lipid by layer کو cross نہیں کر سکتا ہے چونکہ lipid by layer جو ہوتی ہے وہ neutral ہوتی ہے وہ hydrophobic ہے اور charge جو ہوتا وہ hydrophilic ہوتا ہے تو again جو charge رکھنے والے molecules دیکھیں cross cell membrane only through the proteins وہ صرف اور صرف proteins کے طرح کیا کر سکتے ہیں cross کر سکتے ہیں اب اس کے example اگر ہمیں دوں آپ کو sodium ions ہیں potassium ions ہیں koloride ions ہیں یہ جتنے بھی different types of ions ہیں they have a very crucial role in our cells cells کے اندر جسم simple ہے اگر میں بات کروں ہماری جو muscle contraction ہے اس میں کس کا رول ہے calcium ions کا رول ہے اس طرح سے جو brain سے جتنے بھی messages travel کرتے ہیں اس میں basic لئے کس کا رول ہے sodium ions کا رول ہے potassium ions کا رول ہے اگر یہ ions cell membrane کو cross نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کا اندرہ کوئی بھی life کی activity نہیں ہوگی اور ان تمام ions کو cross کرنے کے لئے facilitated diffusion جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کو help out کرتی ہے موسیقی